اسلامی ناظرین میں ہوں ڈاکٹر محسوس پرویز آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں انویٹ پاکستان آج آپ سے جو ہے ایک شیئر کرنی تھی کہ سیڈ کون سا ڈالا جائے بائیو فلاک میں بائیو فلاک میں اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی اس میں کون کون سا ڈال سکتا ہے کتنا ڈال سکتا ہے کیسے ڈال سکتا ہے کیوں ڈال سکتا ہے یہ کیسے کیونکہ ابھی نالج لوگوں کے پاس بڑا سپرفیشلس ہے ڈیپ نالج کسی کے پاس نہیں ہے تو میں کیونکہ اس میں کافی عصر سے انوال ہوں تو اس لیے میرا لوگوں سے تھوڑا سا بہتر ہے ہوئی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اس میں آپ ایک ہم نے گجر خان میں بائیو فلاک میں گراس کارپ دلوائی تو وہ زبردست گروہ سے اس میں ہے یعنی ایک سال میں دو کلو سوا دو کلو کے دانے بن گئے اور خرچہ بھی کوئی نہیں ہوا تو اس لیے گراس کارپ کی بڑی اچھی گروہ اس میں دیکھ گئی ہے اسی طریقے سے گل فارم ہم نے خود ڈالی ہوئی ہے اور بہت اچھا پر فارم کر رہی ہے اب گل فارم کا جو ہے پراس پوائنٹ یہ ہے یہ عام طور پر باٹم فیڈر ہے جو بھی چیز ڈالیں گے وہ نیچے گل سر جائے گی اور اس گلی سر چیز کو یہ کھا دیے تو اس لیے اس کا جو موٹیلٹی کی ہمارے پاس تو نہ ہونے کے برابر آئی ہے تلاپیہ کی ہمارے پاس اچھی خاصی موٹیلٹی ہو گئی تھی لیکن گل فارم کا نہیں ہوئی گل فارم کا ریٹ بھی رہو کے برابر ہوتا ہے یعنی آپ جب رہو کا ریٹ آتا تو ابلیگ گل فارم پر لکھا ہوتا ہے جو سرکاری ریٹ آتا ہے تو اس لیے ہمیں وہ کلوب ڈالنی چاہیے یہ وہ مشریف ڈالنی چاہیے جس کا ریٹ اچھا ہو تلاپیہ کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے لیکن تلاپیہ جو ہے اس کا ریٹ اپنا اچھا نہیں ہے تو تیسری یہ ہے کہ سنیک ہیڈ یا آپ سول کہہ لیں تو سول کا ریٹ بہت اچھا ہوتا ہے پنہ سو روپے چودہ سو روپے بارہ سو روپے اتنا بارہ سو اس کم تو میں نے کبھی نہیں سنا شاید گرمیوں گرمیوں خیاب ہوتی نہیں تو ایک تو یہ ہے کہ آپ سول ڈالیں آہ اس میں گراس کارپ ڈالیں اس میں اب تو رہو بھی بیس فٹ والٹ ہیں رہو بھی ڈال سکتے ہیں تو پنگیشی اس کا سیڈ بھی ڈالیں گے ان کا ٹینک تو اور چھوٹا ہونا چاہیے یعنی وڈس زیادہ ہونے چاہیے اور ٹینک جو ہے وہ فٹ ڈیر فٹ سے اوپر نہیں ہونے چاہیے کیونکہ یہ ایر بریدھر ہے اوپر آکے سانس لیتی ہے ہوا سے اور اگر آپ کو اس کو یعنی ٹینک سے نکال کے باہر آتے ہیں تو کئی کئی گھنٹے یعنی پانچ پنچ چھے گھنٹے دینتا رہتی ہے تو اور وہ بھی شاید بھوک سے مر جاتی ہوگی لیکن ہوا سے اس کا اتنا کوئی خاص نہیں ہے کچھ لوگ اس کو ریئر کریں اس کا بروڈر بنائیں اور اگلے بچے لیں اسے تو ابھی ایک ہمارے جانے وال ہیں جنہوں نے یہ بروڈر بنائے ہیں اور اس سال انشاءاللہ ان کا بچہ جب مارکٹ میں آئے گا تو وہ تھائی لینڈ سے خافی سستہ ہوگا ہونا تو چاہیے لیکن یہ ہے کہ اگر ان کے اندر کوئی وہ کیا کہتے ہیں رحم دلی ہوئی تو ایدر ویس ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں پہ اور مہنگر کرتے ہیں تو یہ ہے اس کے علاوہ آپ اس میں جو ہے اپنا کیٹ فش بھی ڈال سکتے ہیں دوسری مسئلیں بھی ڈال سکتی ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم نے انوائرمنٹ جب نیچرل دے دی تو پھر اس میں مسئلیں تقریباً ساری ہی ڈال دے رہی ہیں ایک ٹینک چھوٹا بڑا کرنا پڑتا ہے ڈیپٹ اوپنن سے کرنی پڑتی ہے اس کی نمبر آف فش پر ٹینک جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے لیکن تقریباً ساری ہی آپ تو ڈال رہی ہیں اور سکسیسفلی پرفارم کر رہی ہیں تو آج کے لیے بس یہ سیڈ کے بارے میں کرنا تھا جس کو جو سا سیڈ چاہے وہ ہمیں ان باکس میں میسج کر دے یا کومنٹس میں ڈال دے کہ ہمیں یہ چاہیے اور یا مجھے پسنل میسج میں آ دے ہاں اگر میرا ان ٹائم جواب نہیں آتا تو آپ یہ نہ سوچیں کہ میں وہ آپ کو جواب دینا نہیں چاہتا بعض اتنا تھک جاتا ہوں اور اتنا بیزی رہتا ہوں کہ میں ان ٹائم جواب نہیں لیکن آپ کے سوال آپ کے جواب ہمارے میں آپ کو جواب مل دے گا اب اجازت میں اللہ حافظ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے